ہلو گائش نمسکار کیسے ہیں دوستوں آپ سبھی لوگ آج میں بات کرنے جاری ہوں بوگن بلیا کے بارے میں ایک میتر نے مجھ سے پوچھا ہے کہ ان کا پلانٹ بوگن بلیا کا کافی ہیلدی ہے لیکن اس میں فول نہیں آ رہے ہیں اور دوستوں ویسے تو یہ دورمینسی میں سردیوں میں چلا جاتا ہے پلانٹ اس سمیں دسمبر جنوری فروری اس میں فول نہیں آتے ہیں پلانٹ کافی ہیلدی رہتا ہے لیکن جیسے ہی مارچ سرو ہوتا ہے تو اس میں فول آنا سرو ہو جاتے ہیں اگر آپ کے پلانٹ میں ایسی کوئی دکت ہے کہ فول نہیں آ رہے ہیں تو میں آپ کو بتا دوں کہ اگر پلانٹ میں پانی آپ ریگولر دے رہے ہیں تو پانی دینا بلکل بند کر دیں پانی آپ تب ہی دیں جب مٹی دو سو ڈھائی انچ آپ کی بلکل ڈرائی ہو جائے اور آپ کے پلانٹ کی جو پتیاں ہیں وہ ہلکی سی مرجھانے لگے تب ہی آپ پلانٹ کو بھر کر پانی دیں اور یہ سن لونگ پلانٹ ہے جتنی زیادہ دھوپ میں پلانٹ رہے گا اتی اچھی یہ فلاورنگ کرے گا تو فرینڈ پلانٹ کی کس طرح سے ٹرمینگ کرنی چاہیے اور اس پلانٹ کو کس طرح سے ہمیں خات دینی چاہیے آج میں آپ کو پوری جانکاری دوں گی اس میں بھی آپ جو پودا دیکھ رہے ہیں یہ سب فلاورنگ کر چکے ہیں دوستوں اور اپریل کا منت چل رہا ہے تو میں ان کی پھر سے کٹنگ کر رہی ہوں کیونکہ مارچ میں ان میں پھول آئے ہوئے تھے اس تیم میں میں نے ان کی ٹرمینگ نہیں کی تھی تو یہ دیکھیں جتی بھی ایشٹرہ برانچیں اوپر سے آپ کو الگ سی دکھ رہی ہوں تو ان کی آپ کٹنگ کر دیں اور بوگن بلیا کی کٹنگ آپ سال میں کبھی بھی کر سکتے ہیں اور یہ کافی ہارڈی پلانٹ ہوتا ہے رف اینڈ ٹف پلانٹ ہوتا ہے اگر جمین میں لگا ہے تو اس کی کیار کرنے کی بلکل بھی جرورت نہیں ہے لیکن گملہ آپ کے گملوں میں لگا ہے تو اس کی تھوڑی سی کیار کرنے بہت ہی جروری ہے دوستو آپ یہ سیکنڈ پلانٹ دیکھ رہے ہیں اس میں بھی فلاورنگ ہو چکی ہے اب اس کی ٹرمینگ بہت میں صرف آپ اس کو دو برانچ دکھ رہی ہوں گی لیکن اس کی جب میں ڈیپ کیٹنگ کر رہی ہوں آپ دیکھ سکتے ہیں اور جو بھی ایشٹرہ برانچیں نکلتی ہیں جو مچور برانچ ہیں تو آپ ان کی کٹنگ سے بھی پودے تیار کر سکتے ہیں دوستو اور یہ یلو کلر کا پلانٹ اس میں بھی فلاورنگ ہو چکی ہے اور اس کی میں لائٹ کٹنگ کروں گی دوستو اور لائٹ ٹرمینگ یا ڈیپ ٹرمینگ کرنے کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کا جو پلانٹ ہے وہ پلانٹ کے اکورڈنگ پہلی بات تو آپ اس کی ٹرمینگ کریں کہ اس کو کس طرح کا سیپ چاہیے اور دوسری اس میں جب ہم ٹرمینگ کرتے ہیں تو اس میں بہت ساری برانچیں نکلتی ہیں پودا گھنا ہو جاتا ہے اور اس میں فلاورنگ جو ہے بہت اچھی آتی ہے تو اس طرح سے آپ اپنے پلانٹ کے ٹرمینگ کر سکتے ہیں اور جو بھی آپ کی اس طرح سے برانچیں نکلتی ہیں ان کی آپ کا ٹرمینگ لگا لیں تو دوستو یہ تو ہو گئی ہماری ٹرمینگ اب ہم بات کرتے ہیں پلانٹے کی خات کی کہ ہمیں اس میں کس طرح سے خات دینی چاہیے چلی میں آپ کو بتاتی ہوں سب سے پہلے ہمیں پلانٹ کی گھڑائی کر لینی چاہیے پلانٹ کی گھڑائی کرنا بہت جروری ہے پندہ سے بیچ دن میں آپ پلانٹ کی گھڑائی جرور کیا کرئے اس سے پودی کو آکسیجن ملتی ہے ملٹی اوپر نیچے ہوتی ہے تو ملٹی میں پھنگس لگنے کی چانسز بہت ہی کم ہو جاتے ہیں بیسے تو یہ سن لونگ پلانٹ ہے اور دوستو اس میں پانی کی ریکوئرمنٹ بھی بہت ہی کم ہوتی ہے تو اس طرح سے آپ اپنے پلانٹ کی اچھی طرح سے گہری گھڑائی کریں تاکہ اس کی جڑیں دکھنے لگیں اور آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے اپنے پلانٹ کی تین سے چار انچ تک کی مٹی نکال دی ہے اور مٹی نکالنے کے بعد ہمیں اس میں کس طرح کا فٹلائیجر ڈالنے چاہیے اس پلانٹ میں بہت زیادہ آپ کہیں تو فٹلائیجر ڈالنے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے چار سے پانچ مہینے میں اگر ایک بار بھی آپ اس میں کوئی بھی کمپوسٹر لیکٹ منیور ڈال دیں تو یہ بہت ہی آسانی سے بہت اچھی فلاورنگ کرتا رہتا ہے اور دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے مٹی اپنی پوری گملے کی نکال لی اور جڑے بھی آپ کو دکھ رہی ہوں گی تو ہمیں جو کھار دینی ہے ان کی جڑوں میں ڈالنی ہے اور مٹی کا ٹیکچر آپ دیکھئے بالو مٹی ہونی چاہیے آپ کے گملے کی پانی اس میں بلکل بھی نہیں رکھنا چاہیے رینی سسٹم اتنا اچھا ہونا چاہیے کہ پودے کو جتنا پانی چاہیے وہ لے لے وقایا نکل جائے تو یہ میں نے لی ہے کاؤڈنگ کمپوشٹ آپ برمی کمپوشٹ یا فللیپ کمپوشٹ لے سکتے ہیں دوستو میں آپ کو بتا دوں کہ جب بھی اس طرح کی کوئی بھی کمپوشٹ لے تو اپریل کا منت چل رہا ہے گرمیوں میں بہت زیادہ کمپوشٹ آپ کو نہیں ڈالنی ہے میں نے اپنے پلانٹوں میں ایک سے ڈیرھ مٹھی ہی کمپوشٹ ڈالی ہے اگر زیادہ کمپوشٹ ہم یوچ کرتے ہیں تو جو پلانٹ ہوتے ہیں ان کی پتیا پوری طرح سے پیلی پڑنے لگتی ہیں خراب ہو جاتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ میں ایک ایک مٹھی ڈال رہی ہوں نیم کھلی نیم کھلی بھی ایک بہت ہی اچھا پھنگی سائیڈ ہے جس کو ہم بول سکتے ہیں کہ یہ جب ڈی کمپوشٹ ہو جاتا ہے تو پلانٹ میں ساری نیوٹریشن اس سے بھی مل جاتے ہیں تو یہ مٹی کو بھی پورس بناتا ہے اور مٹی میں کسی بھی پرکار کے کیڑے ہوتے ہیں یا فنگس ہوتے ہیں تو اس کو بھی ختم کر دیتا ہے دیسری چیز میں لینے جا رہی ہوں دوستو دشٹ بودے کے ایسا فٹلائجر ہے یہ بلکل فریقہ ہے آپ گھر پہ بھی اس کو بنا سکتے ہیں اور اس کا سب سے اچھا یوج یہ ہوتا ہے کہ اس میں کیلسیم اور پوٹاس کی ماترہ بہت اچھی ہوتی ہے پوٹاس سے ہمارا جو پودہ ہے وہ مجبوط بنتا ہے اور کیلسیم سے ہمارے پودے کی گروت ہوتی ہے اور فلاورنگ بہت اچھی آتی ہے تو یہ میں نے ون ٹی اسپون اپنے پلانٹ میں ڈالا ہے آپ اس طرح سے ایک سے ڈیڑھ مہینے میں ایک ایک چمچ ہر مہینے آپ اس کو ڈال سکتے ہیں اپنے پودے میں فلاورنگ لینے کے لیے جو پودوں سے میں نے مٹی نکالی تھی اسی مٹی کا فرس میں یوچ کر رہی ہوں اور کھات ڈالنے کے بعد اوپر سے اس مٹی کی لیئر چڑھا دیتی ہوں کھات کے اوپر اس طرح سے آپ کو اپنے پلانٹوں میں کھات دینا ہے دوستوں اور اس طرح سے آپ سال میں تین سے چار بار اس طرح سے کھات دیں گے تو پلانٹ میں بہت اچھی اور ہیوی فلاورنگ ہوگی اس میں کس طرح کی فلاورنگ ہوئی ہے میں آپ کو نیشٹ ویڈیو میں چرور دکھاؤں گی دوستوں تو دوستوں اب اس میں ڈال دیتے ہیں پانی اور پانی ڈالنے کے بعد آپ پلانٹ کو رکھیں پھل سن لائٹ میں سن لوینگ پلانٹ ہے دوستوں اس پلانٹ کی میں نے ٹرمنگ ایک مہینے پہلے کی تھی اور اس کی آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں فلاورنگ آنا شروع ہو چکی ہے اور اسی کی کٹنگ میں اس طرح سے چھے مہینے پہلے میں نے اس کی کٹنگ بھی لگائی ہوئی تھی اور دیکھئے اس میں بھی پتیاں آنا شروع ہو چکی ہیں تو میں اس کو جولائی میں جب باریس ہونے لگتی ہے تب میں اس کو سیپریٹ کروں گی دوستوں تو کٹنگ دوارہ میں بہت سارے پودے میں نے تیار کی ہوئے ہیں تو یہ رہی وہ کٹنگ جو ہم نے کٹنگ کی تھی پلانٹ کی اور ان کو بھی آپ جس گملے میں آپ نے کھات ڈالی ہے انہیں میں آپ ان کو لگا دیجئے ڈیر سے دو مہینے میں ان میں پتیاں نکل آتی ہیں جب آپ کا برشاد کا موسم ہو تو اس سمیں پہ آپ ان کو سیپریٹ کر لیں تو آپ کے نئے پلانٹ بھی تیار ہو جاتے ہیں دوستوں بوگنویلیا ایک سن لونگ پلانٹ ہے جتنی زیادہ اس پہ دھوپ پڑے گی اتنی اچھی فلاورنگ بھی کرے گا میرے پاس 6 سے 7 کلر اس کے ہیں دوستوں اور پانی کے رکرمنٹ بہت ہی کم ہوتی ہے پانی آپ تب ہی ڈالیں جب پتیاں آپ کی مرچہ جائیں یا پھر مٹی آپ کی دو سے تین انچے تک سوکھی ہو تب ہی آپ اس میں پانی ڈالیں پانی اگر آپ بہت زیادہ ڈالتے ہیں تو پتیاں ہری بھری رہیں گی لیکن جو پلانٹ ہے اس میں فول نہیں آئیں گے تو آپ کو پانی اس میں ڈالنا ہے کم خاد آپ تین سے چار مہینے میں ایک بار ڈال سکتے ہیں کوئی بھی کمپوشٹ ڈال دیں یا پھر کوئی بھی لکڑ مینیور پلانٹ اگر جمین میں لگا ہوتا ہے تو اس کی کیا کرنے کی ہمیں اتنی ضرورت نہیں ہوتی ہے لیکن جب گملے میں لگا ہوتا ہے تو سمیں سمیں پہ اس پہ خاد پانی کا ہمیں دھیان رکھنا ہوتا ہے ویسے تو پلانٹ کافی ہارڈی ہے ایک بار اس کو لگا کے بھول جائیے اور پودوں کی اپیچھا تھوڑی سی کم کیا رسکی کرنی پڑتی ہے یہ جو پلانٹ آپ دیکھ رہے ہیں اسی پلانٹ کی میں نے ابھی آپ کو ٹرمنگ کر کے دکھائی ہے اور یہ اکٹوبر کا ویڈیو ہے دوستوں جو میں آپ دیکھ رہے ہیں اور آپ پھول دیکھ سکتے ہیں کتنی خوبصورت ہیں اور یہ پلانٹ میں ایک سے ڈیڑھ مہینے تک پھول ایسے ہی بنے رہتے ہیں تو ویڈیو کی جانکاری آپ کو کیسی لگی ویڈیو پسند آیا ہو تو چینل کو سسکرائب کر لیجئے لائک کریے شیئر کریے تو ملتے ہیں نیشٹ ویڈیو میں نی جانکاری کے ساتھ ویڈیو دیکھنے کے لیے بہت بہت دنواد